بھائی جتنے عباب کھڑے ہیں میں دعا کرتا ہوں جو میری آواز کے بعد بیٹھ جائے اس کی ماں کے دربار پہ لا تداد اللہ رحمت ہے فرمائے جو زندہ ہیں اللہ ان کی عمریں بڑی کر دیں ایک منٹ کے اندر بیٹھتے ہیں بہت بڑی میں نے دعا کر دیا اتنے بڑے مشاہد اور اتنے بڑے علمائے کرام بیٹھے ہیں تو بیٹھیں بھائی سب بیٹھیں شکریہ جہاں جگہ ملتی ہے صرف پانچ سات منٹ کے لیے بیٹھ جائیں صرف توجہ میری طرف رکھیں حضرت قبلہ نہیں میں ادھر ہی کر دوں گا ادھر ایتھے آپ آ رہے ہیں اچھا بھائی یہ قبلہ و کعبہ یہ حضرت میاں محمد حنفی صحیفی دامد برکاتم القدسیہ علامہ پیر محمد رفیق عمد مجددی صاحب بھائی باقی بیٹھیں جن کو بلا رہا ہوں صرف وہ باقی سب ایک منٹ سے پہلے نیچے بیٹھ جائیں جو ختم نبوت کا سپائیہ فوری نیچے بیٹھ جائیں جن کو بلاوں صرف وہ کھڑے رہے ہیں باقی سب بیٹھ جائیں آپ کی بڑی مہربانی شہزادگان حضرت سلطان باہو علیہ رامہ یہ پیچھے جو صحیفی برادران ہیں میرے بھائیں ہیں میرے محبت کا مرکز ہے فوری نیچے بیٹھ جائیں بیٹھیں نیچے بیٹھیں آپ بھی بیٹھیں آپ پیچھے آجوے تو حباب محبت ابھی یہ جو دستار کا سلسلہ ہے حضور قبلہ آفیظ محمد مشتاق آحمد سلطانی رحمت الرحمن کے روحانی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے یہ دستاریں کی جانے لگی ہیں اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک جملہ بیان کر دیا تھا کہ اپنے مدرسین کے اوپر آئے میں مساجد کے اوپر توجہ دیں ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالیں پیر صاحب نے اپنی جو ہسٹری بیان کی ہے ہم ان کو لاکھوں سلام پیش کرتے ہیں اور لاکھوں سلام علامہ محمد رفیق مجدی صاحب کو پیش کرتے ہیں جنہوں نے مدارس کا امبار لگا دی یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے وگرنہ یہاں پر بڑے بڑے ناتخان اپنا پالش کیا ہوا پیر پرموٹ کرنے لگے ہیں ان سے بچوں نہیں تو آل سنت کی بڑی پربادی ہے میں ابھی بڑے دھبے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں کئی لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے چند دنوں میں کچھ اپریشن کا سلسلہ جاری کرنے والا ہوں کہ دو نمبر پیروں سے بچیں بھی بچائیں بھی تاکہ آل سنت جو ہیں یہ مفوض رہے اور اپنے اصلاف کی طرف ہی ان کی نظریں رہیں یہ جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں یہ ختم نبوت کے سپاہی نہیں ہیں میں نے آپ سے کہا تھا اگر کوئی ختم نبوت کے سپاہی ہے بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے میں اس حوالہ سے گزارش کروں گا حضرت سابزادہ پیر محمد رفیق احمد مجدی صاحب قبلہ وقعبہ علامہ میاں محمد انفی صحیفی صاحب اور شہداد گانے حضرت سلطان باہو علی رحمہ اور حضرت علامہ شبان القادری صاحب دامد برکاتم القدسیہ شہابر حضرت علامہ پیر محمد شفقات احمد صاحب قادری آپ بھی تشریف لائیں آپ بزرگوں کی یاد ہیں اور حضرت استاد علامہ علامہ رضال مصطفی صحیف القادری صاحب آپ بھی تشریف لائیں اور یہ دستار مندین سب سے پہلے یہ علامہ حافظ محمد مشتاق احمد سلطانی صاحب ان کی جان نشینی یہ بہت بڑا بلڈن ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے پورے روحانی سلسلے کو بھی سبھالنا خار کو سبھالنا ان کے بچوں کو سبھالنا لگ کے میں حضرت علامہ پیر محمد رفیق احمد مجدی صاحب پیر سجد مستجاب شاہ صاحب تشریف لیا ہے یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ بہت بڑا بلڈن ہے روحانی سلسلے کو سبھالنا ان کی اولاد کو بھی سبھالنا میرے جملے آج یاد رکھنا یہ سارے سلسلے کو سبھالنے کی پہلی دستار بندی جو ہے وہ حافظ محمد امدیاد احمد سلسلی صاحب کے سر پر مشاہ ازام رکھیں گے فضل تیرے نللوے تردے پھٹے آدھے سنگ لگ کے محمد سنگ چنگ آدھے میں بھی وہاں میں بھی وہاں عزراء بھائی بیٹھو نیچے بیٹھو ابھی میں نے جو دستار حضرت مشاہ کے عزام سے زکیہ ہے انہوں نے عافظ محمد امتیادہ مسلطانی صاحب کے سر پر رکھی ہے ان کے اوپر سارا پلڈن ہے روحانی سلسلہ بھی اور یہ ان کے بچوں کے تمام سلسلے کو آگے بڑھائیں گے یہ ان کی ذمہ داری ہے اب جو دوسری تستار ہے وہ خاندانی تاج کی تستار ہے وہ جناب مخترم مخرم محمد مزر صاحب تشریف لاتے ہیں ان کے سر پر یہ تستار رکھی جاتی ہے یہ خاندانی تستار ان کا حرف ہے سلام یہ پورے خاندان کو تسلیم کرنے یہ جناب مخترم محمد مزر صاحب کی تستار کی جا رہی ہے میں نیوہ میرا مرشد اچھا اچھاں دے سنگ لائی صدق جوان اب آپ کے سامنے اب آپ کے سامنے آپ کے سلانہ عرص مبارک کی تقریب کے سربراہی اور روحانی فیض کے وارس جناب صاحب زیادہ محمد یاسین سلطانی صاحب کیونکہ سلطانی صاحب کے شہدادی ہیں یہ ہمیشہ اپنے نظام کو پڑھا کے چلائیں گے علامہ خس خس جلہ قدرین یا میرا تیرے میرے صاحب نو وڈے آیا یہ علامہ محمد یاسین صاحب جو ہے یہ قبلہ سلطانی صاحب کے شہدادی ہیں اور یہ فیضی آفتہ ہیں یہ سارے سلسلے کو آگے پڑھائیں گے اور یہ سلانہ عرص مبارک سلطانی صاحب کی صدارت بھی ان کے ذمہ آئے گی اور یہ سارے محول کو آگے لے کر جائیں گے یہ جان نشین ہے حضرت قبلہ سلطانی صاحب خس خس جلنا قدر نیو میرا میرے صاحب نو پڑے آیا میں گلیاں دا میں گلیاں دا یا روڑا کھوڑا میں گلیاں دا روڑا کھوڑا میں نو محل چڑا یا سنیا اب جو دستار ہے یہ علامہ حافظ مشتاق حمد سلطانی صاحب شہدادہ شہدادے جو عرص کی تقریبات کی صدارتی حریزے پر بیٹھے گے انہی کی یہ مگر سپورٹ کے لیے یہ دستار جو ہے جناب حافظ محل امین سلطانی صاحب کے سر پر رکھی جا رہی ہے یہ اپنے بھائی حافظ یاسین صاحب کو پورا کمدہ دیں گے انشاءاللہ بھائی بھائی یہ محول جو فرنڈ والے لوگ آگے کھڑے ہو رہے ہیں یہ اچھا عمل نہیں ہے نیچے بیٹھیں یہ رحمت کی بارش ہے اور ہی نیچے بیٹھیں تپئی بھائی دیاں باوا اللہ محفظ محمد مستاق حمد سلطانی صاحب نے جن کو خصوصی دعاوں سے نوازا اور جن کے لیے ہما وقت آپ کوشش فرماتے رہے جناب حافظ محمد قیب سلطانی صاحب ان کی دستار بھی جناب الحاج پیر محمد رفیق حمد مجددی صاحب اللہ محشبان القادری صاحب شہزاد گانے سلطان پاہو علیہ رحمہ پیر سید مستجاب شاہ صاحب اور حضرت کبلہ و کعبہ ہمارے عظیم روحانی مرکز کے شدادے پیر میاں محمد حنفی صحیفی مدعظ اللہ علیہ فرمانے لگے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیل نعرے حیدری رانہ محمد اکرم صاحب جناب سلطانی صاحب کے بھائی جہاں پر بھی مجود ہیں وہ فوری طور پر آگے تشریف لائیں رانہ محمد اکرم صاحب جو حضرت سلطانی صاحب کے بھائی ہیں آگے تشریف لیں آئیں تو ابھی یہ جو حباب کھڑے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے لئے دعا ہو اللہ آپ کے والدین کو جنت میں جگہ دے جو والدین کو جنتی دیکھنا چاہتا ہے جنتی نیچے بیٹھے جنتی نیچے بیٹھے میں دیکھنا ہوں مرمانی شکریہ میں نے پہلے اعلان کیا تھا حافظ محمد امتیاز احمد سلطانی صاحب یہ روحانی اور بچوں کی ہمیشہ سر پرستی مرکزی تستار علمہ حافظ امتیاز سلطانی صاحب کے سر پر رکھ دی گئی ہے اور اُرس کی صدارت کی اور ہر پروگرام کی مرکزی نشست پر حضرت حافظ مشتاق احمد سلطانی صاحب کے شدادے حافظ محمد یاسید سلطانی صاحب میٹھیں گے اور ان کے پیچھے جناب حافظ طیب صاحب حافظ امیر سلطانی صاحب وہ ان کے پیچھے رہیں گے ڈاکٹر محمد اسلم صاحب جہاں پر ہیں وہ غورت اور پر اسٹیج پر تشریف لے آئے یہ سر پرستی قرمائیں گے ہر موقع پر ان کی ڈاکٹر محمد اسلم صاحب جناب سلطانی صاحب کے بھائی دوائے ہیں حافظ مشتاق سلطانی صاحب کے بھائی غورت اور پر استیج پر ڈاکٹر محمد اسلم صاحب یہاں پر کہیں قریب موجود ہیں جلدی تشریف لے آئیں ڈاکٹر محمد اسلام سلطانی صاحب مہربانی یہ ڈاکٹر محمد اسلام سلطانی صاحب کی تستار جو ہے یہ جنابے آگے ہیں آجاؤ آجاؤ جو بسمی تشریف لائے یہ جنابے ڈاکٹر محمد اسلام سلطانی صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی محبت فرمائی اور قبلہ سلطانی صاحب کے ساتھ ہمیشہ انہوں نے ہمیشہ پڑے پان کا مظاہرہ چھوٹے ہونے کے باوجود بھی پڑے پان کا مظاہرہ فرماتے رہے جنابے ڈاکٹر محمد اسلام انہی کی تستار جو ہے یہ جنابے ان کے دوسرے بھائی کے سر پر رکھی جا رہی ہے بسم اللہ اللہ شروع کرو جنابے قبلہ سیفی صاحب علامہ رفیق مجدی صاحب تھیگر شہدادگانے سلطان پاہو اور شاہ صاحب کے ہم دعا کو ہیں وہ دعا فرمائے میرے مالک یہ تلاوت قلعان کی صورت میں ہمارے دلوں پر یہ جو نور ادارا گیا ہے میرے مالک اپنے کرم اور فضل سے یہ رحمت ایسی رحمت برسے کے سارے گناہ ساتھ سمیٹ کر لے جائے میرے مالک ایسی رحمت برسے کہ میرے مالک یہ اہل سلطان والجماعت میں سلوک اتفاق محبت ابو احترام میں اضافے فرمائے میرے مالک ہمارے پاس طبیب بہت ہیں ہمارے پاس طبیب بہت ہیں لیکن ہمیں سلطانی صاحب جیسے حبیب اتا فرمائے اپنے کرم اور فضل سے جتنے مشایخ ازام جتنے علماء کرام جتنے اس محفل کا حصہ بنے سلطانی صاحب کے میرے مالک اس اثال ثواب کا حصہ بنے اپنے کرم اور فضل سے اپنی جناب صلوح کو عجل عظیم اتا فرمائے اور جتنے نبی پاک علیہ السلام کے غلام آج یہ جڑ کر کھڑے ہیں میرے مالک آج یہ ہاتھ پھلائے اور جھوڑیاں پھلائے گڑے ہیں سب کے جھوڑیاں بھار دے میرے مالک اپنے کرم اور فضل سے سب کے مال کی جان کی ایمان کی رزق کی عمال کی نگاہوں کی سوچوں کی کردار کی حفاظت فرمائے میرے مالک نمازوں کی ذکر کی حفاظت فرمائے میرے مالک اپنے کرم اور فضل خصوصاً یہ جتنے بھی سلطانی برادران ہیں مارے امتیاز سلطانی صاحب اور خصوصاً بالخصوص حافظ پیاس سلطانی صاحب میرے مالک یاسین سلطانی صاحب میرے مالک ان کی یہ جو دستار بندیاں ہیں انہیں میرے مالک اپنی جناب سے قدم قدم حفاظت بھی فرما قدم قدم رہنمائی بھی فرما ان کی عزت میں عظمت میں اور زنگیوں میں مزید اضافے فرما اور ان کو یہ جو ان کو عودہ ملے ان کو سمحلنے کی توفیق اتا فرما میرے مالک اپنے کرم اور فضل سے سب کی حاضی قبول فرما میرے عارفوں کے سلطان کا فیضان سب پہ سب پہ سب پہ میرے اللہ اسی طرح برستا رہے وصل اللہ تعالی على خیر خلق رسول محمد اجمعین برحمت